غزہ انسانی بقا کے لیے ناگزیر ہے صحت مند غزہ اچھی صحت کی زامن ہوتی ہیں آج کے دور میں جہاں لوگوں کا طرز زندگی بدل رہا ہے وہاں کھانے کے انداز بھی بدل گئے ہیں کچھ لوگ وقت کی کمی کی وجہ سے اور باقی زبان کے چسکے کی وجہ سے فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ میڈیکل سائنس کے مطابق فاسٹ فوڈ انسانی صحت کے لیے انتہائی مذر ہے اس کے مستقل استعمال سے جسم میں متعدد بیماریاں جنم لیتی ہیں جن میں مٹاپا، جلد کی بیماریاں، شوگر، میدہ کی خرابی اور ذہنی ڈپریشن وغیرہ شامل ہیں مارکیٹس میں فاسٹ فوڈ کو اس طرح عراستہ کر کے پیش کیا جاتا ہے جس سے دیکھنے والے کا دل للچا ہی جاتا ہے فاسٹ فوڈ ایک ایسی گزہ ہے جو صرف آپ کو تین چیزیں مہیا کرتے ہیں جس کے اندر نمک ہے آپ کا، جس کے اندر آپ کی فیٹ ہے اور سیمپل آپ کی شوگر لیول ہوتی ہے اس کے اندر کسی قسم کے نیوٹریئنٹس کی وائٹیمنٹس بلکل نہیں ہوتے جو ہماری خواہ کے لیے، ہماری زندگی کے لیے اور ہماری جسم کے لیے بہت ضروری ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ بچے جو لیتے ہیں، جو کینڈی لیتے ہیں سب سے پہلے ان کے دانت خراب ہوتے ہیں، دانتوں کیڑے ہیں اور دانتوں کے معاملات خراب رہتے ہیں دوسرا معاملہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے اوبیسٹی، موٹاپا جب یہ لوگ زیادہ مقدار ملیتے ہیں جو روٹین سے زیادہ ہے تو وہ سب سے پہلے موٹے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے نیوٹریئنٹس ہوتے نہیں ہیں تو باڈیز باہران ایک بہت اچھی نظر آتی ہے لیکن اندر سے کھوکلی ہوتی ہے صرف اس کے اندر فیٹ ہے، نمک ہے یا پھر آپ کے پاس شوگر لیول ہوتا ہے تو موٹاپے کے ساتھ جتنی بیماریاں ہیں جیسے موٹا بندہ جائے اس کو دل کی تکلیف ہیں ہائپرٹینشن ہے، بلڈ پیشن ہے اس کے ساتھ آپ کے معاملات شوگر لیول ہو جاتا ہے ان کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں ان کو جوڑوں کے درشت ہو جاتے ہیں دل کے سارے معاملات اس کے ساتھ بہمونی ہیں اس کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کیونکہ نیوٹینٹس مہیا نہیں ہو رہے ہوتے نیوٹینٹس نہیں لے نہیں رہی ہوتے تو ان کے دماغ کی جو ہماری کام کرنے کی ورکنگ کپیسٹی ہے وہ کام سے کام ہونا شروع ہوتی ہے یہ پہلو بھی قابل توجہ ہے کہ جب ہم گاڑی خریدتے ہیں اس کے استعمال کے طریقہ کار کے لیے ساتھ یوزر گائیڈ مینول ملتا ہے جب تک ہم اس مینول کو فالو کرتے ہیں گاڑی بہترین چلتی ہے جیسے ہی ہم مینول کو فالو کرنا چھوڑ دیتے ہیں ہماری گاڑی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اس طرح خالقے کائنات نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اس کے استعمال کے لیے اناج اور مشروبات کا بندوبست بھی فرما دیا جو ہماری صحت کے لیے بہترین ہے اگر ہم اس کے علاوہ غزہ اور مشروبات کا استعمال کریں گے تو ہمارا جسم بھی کئی بیماریوں کا شکار ہو جائے گا بلکل ویسے ہی جیسے مینول کو فالو نہ کرنے والی گاڑی جلد خراب ہو جاتی ہیں معاشرے میں پھیلی ہوئی بہت ساری بیماریاں ذہنی بیماریاں خاص طور پر جیسے ڈپریشن ہو گیا انگزائیٹی ہو گئی بچوں میں خاص طور پر بہت زیادہ تیزی کی بیماری جس کو ہم اپنی زبان میں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈیس آرڈر کہتے ہیں بہت عام ہو رہے ہیں تو ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کیا ہم خوراک کے نام پر بیماریاں تو نہیں خرید رہے اور اس سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی خوراک کے اوپر خاص خیال رکھیں تو ایک اچھی متوازن غزہ کا استعمال نہ صرف آپ کو جسمانی طور پر صحت مند رکھے گا بلکہ اس سے آپ کے ذہنی مسائل ڈپریشن انگزائیٹی وغیرہ اس سے بھی آپ دور رہیں گے جبکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ غزہ کا انتخاب کرتے وقت یہ بات مدے نظر رکھنی چاہیے کہ آیا یہ ہمارے لیے مفید ہیں یا غیر مفید بچوں کی جسمانی اور ذہنی نشو نمائے کے لیے بہترین غزہ کی ضرورت ہے مگر علمیاں یہ ہیں کہ بچوں کے اندر فاسٹ فوڈ کے استعمال کا رجحان نسبتاً زیادہ پایا جاتا ہے جس سے ان کے روئیوں میں بھی واضح تبدیلی نظر آتی ہے ہمیں ایسی غزہ کا انتخاب کرنا چاہیے جو کیلشیم اور آئرن سے بھرپور ہو ایسی خوراک بچوں کو ذہنی طور پر مضبوط کرتی ہیں جہاں اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ فاسٹ فوڈ انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں اس عمر سے بھی سرف نظر نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے گلی کوچوں میں فاسٹ فوڈ کی تیاری کا عمل انتہائی مزرس صحت ہے جس سے یہ غیر مفید غزہ مزید انہائی جانک ہو جاتی ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ اپنی اور اپنے فیملی میمبرز کی صحت کو بہترین بنانے کے لیے ایسی غزہ کا انتخاب اور استعمال کیا جائے جو جسمانی نشونما کے ساتھ ساتھ ذہنی نشونما کے لیے بھی مفید ہو تاکہ ہم بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں